یہ ہماری جو میکرونیز ہوتی ہیں نا ان کو اگر ہم ڈائریکٹی اس طرح سے بوائل کر کے لے اور پہلے تو اس میں تو ایسا آئل ڈال لیں پھر تو ایسا نمک ڈال لیں پھر اس کو بوائل کریں اچھے سے اور بیچ میں نا آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ آپ اس میں چپک نہ جائیں اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ گل گئی ہے پھر اس کو اس کی نا سٹینر میں نکال لیں اس کو زیادہ دیر نہیں پڑے رہنے دینا پھر بھی یہ جوڑ جائیں گی فوری طور پر آپ نے تھنڈا پالی اوپر سے اس کے اوپر ڈال دینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے نہیں الگ الگ رہیں گی اور یہ اپنی شیپ سے بھی ڈی شیپ نہیں ہوں گی دیکھیں انڈے جب آتے ہیں نا گھر میں آلڑی پڑے ہوتے ہیں نا ان کو میں پہلے نکال لیتی ہوں کیونکہ ان کی شیلف لائف تو آلڑی کم ہوگی نا ہم اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور ونٹر میں ہم ان کو بائر بھی رکھ دیتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے آپ ان کو پہلے باسکٹ میں سے نکال لیں اور باقی جو نئے والے ہیں ان کو رکھیں اس کے اوپر ان کو رکھیں تاکہ فوری طور پر جب آپ نے نیکسٹ یوز میں لانا نا تو یہ انڈے پہلے استعمال ہو جائیں